اب باپ بیٹے کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جب ہی دونوں باپ بیٹے گھر سے نکلتے ہیں تو وہ گھر بڑا پرسکون محول ہوتا ہے خوشیوں والا گھر ہوتا ہے لیکن جب دونوں باپ بیٹے کی لاش اس گھر کے اندر آتی ہے تو حقین کریں وہ ان کے لیے قیامت سغرہ تھی ماں اپنے لختے جگر کی لاش کو دیکھتی ہے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتی ہے اپنے شوہر کی لاش کو دیکھتی ہے صدمے سے وہ بھی مر جاتی ہے ایک ہی گھر کے اندر پندرہ منٹ کے اندر تین لاشیں گرتی ہیں آپ سوچی اندازہ لگائیے اور اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو جو بنیادی چیز بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے سننی ہے اس کو آ کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج جناب بہت شکریہ یہ بیڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے بیڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت من ہوں اور تندرست ہوں جناب یقین کریں ہمارے ملک کے اندر اندھوناک واقعات کیوں پیش آتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے حکمرانوں کا جو اقتدار کے اندر ہوتے ہیں ان کا عوام کے ساتھ روئی ہے وہ شاید عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں وہ آئیکیو لیول ان کا کم سمجھتے ہیں وہ ہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ ڈمپ لوگ ہیں ان کو جو بولا جائے گا یہ اس چیز کو تسلیم کر لیں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بیانات دکھاؤں گا کہ اس واقعے کے بعد بیانات کیا نکل کر سامنے ہیں مطلب آپ یقین کریں پورا پورا خاندان مٹا دیتے ہیں ایک بندہ نہیں پورا پورا خاندان صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں اتنا ظلم ہوتا ہے لیکن اس ظلم پر کوئی لبکشائی نہیں کرتا کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا اگر آپ کراچی کے اندر رہتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے شہر قائد کراچی اگر آپ ہوں یا آپ کا کوئی رشتہ دار میں گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی نہ کسی کے ساتھ رازنی کی وارداز ضرور ہوئی کسی کا موبائل چھنا ہوگا یا اس کا نہیں چھنا ہوگا تو چلیں اس کے کسی رشتہ دار کا چھنا ہوگا گھر میں کسی فرد کا چھنا ہوگا ہمارے ہاں روڈوں پر اتنے بیکاری نہیں ہوتے ہیں جتنا رازنی کی واردات کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں ابھی سی طرح کا یہ واقعہ ایک دن پہلے پیش آیا اور اتنا خوفناک اتنا دردناک اتنا دلخراش واقعہ ہے موبائل چھیننے کے لئے آتے ہیں بھائی اور باپ اور بیٹا گاڑی پر بیٹھے رہے subm obligation جا رہے ہوتے ہیں رات کے گیارہ بج رہي ہوتے ہیں گیارہ یا گیارہ بج کے دس منٹ ہوتے ہیں آتے ہیں موبائل چھیننے ہوئے شاید مضائمہ تو یہ ہوتی ہے دونوں کو گولیاں مارا ہوتے ہیں دونوں کو گولیاں مار کے قتل کر دیا جاتا ہے عوام دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہاں ہماری باری نہیں آئی ہے بھی اس کی باری آئی ہے مر جائیں دونوں مر جاتے ہیں دونوں کی لاشیں گھر پہنچائی جاتی ہیں ماں دیکھتی ہے ماں صدمے سے گزر جاتی ہے کہ بھائی ایک ہی لمحے کے اندر اس کا سواگ بھی چلا گیا اور اس کا لختے جگر بھی چلا گیا ایک ہی لمحے کے اندر وہ دونوں باپ بیٹہ جب گھر سے نکلے ہوں گے نا تو اس گھر کے اندر قیامت نہیں ہوگی لیکن جب وہ باپ بیٹے کی لاش گھر کے اندر آئی تو وہ قیامت آگئی تھی ان کے وہ ماں بھی ان کو دیتی ہے اور ان کو دیکھ کے صدمے سے وہ بھی گزر جاتی ہے یقین کریں یہ ہمارے ہیں کراچی کے اندر ہر دوسرے تیسرے دن کا کیس ہے بچے کے سامنے دودھ پیتے بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے اس کے سامنے ماں اور باپ کو گولی مارتے تھے گلستان جور بلوک پندرہ کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری فیملی گاڑی کے اندر بیٹھی گیا اور اس کے سامنے گھر کے فرد کو مار دیا باپ کو مار دیا سوچیں بچوں پر کیا بیٹی ہو لیکن یہ واقعات یقین کریں پوری دنیا میں کئی بھی ہو سکتا ہے نیو یورک جیسا شہر ہو گیا ممبئی جیسا شہر ہو گیا ڈاکہ جیسا شہر ہو گیا ہم بند ٹوٹا جیسا شہر ہو گیا ساؤت افریقہ کا شہر آپ کہلیں بے تہاشا شہروں کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے لیکن پتا ہے ان شہروں میں اور ہمارے شہر میں فرق کیا ہے ہمارے معاشرے اور ان کے معاشرے میں فرق کیا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کا صدباب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ شاید ہم لوگوں کے آئی کیو کو کم سمجھتے ہیں یا ہم لوگوں کو کم حق تے ہیں پچھلے کئی دنوں سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مین ہول جو ہوتا ہے گٹر کے ڈھکن ہٹا دی جاتے ہیں ہیروینچی بھرے پڑے میں کراچی کہنا کوئی بچہ گڑتا ہے اس کے بعد اس کی لاشی باہر آتی اب جب میر کراچی سے کہا گیا کہ بھائی کچھ نہیں کرو گٹر کے ڈھکن لگا دو تو میر کراچی کہا رہا ہے بھائی میں نے تھوڑی اٹھا ہے گٹر کے ڈھکن اور کراچی کے عوام دیکھ رہی ہوتی کون گٹر کا ڈھکن اٹھا رہا ہے ہیروینچی اٹھا رہا ہے اس کو پکڑے آپ مطبق کراچی کے عوام پکڑے اس کو تو پھر یہ جو پولس بنائی بھی ہے یہ جو آپ کے پاس سیکیورٹی موجود ہے یا آپ جو مرات لیتے ہیں یا جو ساری مرات ان لوگوں کی حفاظت کے لیے دی جاتی ہے وہ پھر عوام کو دے دی جائے مطلب ہیروینچی اٹھا کے کوئی بھی چیز اس کو مار دے خنجر گھوپ دے کچھ بھی کر دے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے تو وہ ڈھکن لگانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے ڈھکن کی حفاظت بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور اس کے چکر میں اگر آپ کی جان چلی جاتی ہے تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے یہ ہمارے شہر قائد کے اندر ہوگا ایک اور چیز نگرہ وزیر داخلہ سنگی میں ہونسکہ ان کی بڑی رسپیک کرتا ہوں کیونکہ اچھے دفاعی تدزیہ کار ہیں انہوں نے ایک بیان دے دیا کہ آپ جو اپنا موبائل جیب کے اس جگہ پہ رکھیں مطلب اس طرح چھپا کے رکھیں کہ رازنی کی وارداتیں کرنے والوں کو چوڑ ڈکیتوں کو ملے گا مطلب مجھے سمجھ نہیں آرہا وہ چوڑ ڈکیتوں کو بے وکوف سمجھ رہا ہے یا عوام کو بے وکوف سمجھ رہا ہے مجھے واقعی میں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ بھائی چوڑ ڈکیت آئے گا آپ سے پوچھے گا بھائی موبائل آؤ کہاو گا بھائی میپان نہیں ہے وہ آپ کی تلاشی لے گا اوپر اوپر اور اس کے بعد چلا جائے اور آپ پھر نکال کے کہاو گا مطلب اس طرح کی یہ جو آئیڈیاز آتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ آئیڈیاز کہاں سے آتوں کس طریقے سے آتے ہوں گے کیسے آتوں گے مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ موبائل اتنا چھپا کے رکھے ہیں کہ ڈکیتوں کے ہاتھ نہ لگے بھائی سچے گھر رکھے چلے جاتے ہیں اور رازنی کی وارداتیں اس سے بچنے کے لیے یا بچانے کے لیے یا اپنے شہر کو پاک کرنے کے لیے یہ بنیادی حال ہے ان کی نظر میں آپ سوچیں اندازہ لگائیں یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی موبائل چھپا کے رکھے وہ کہہ رہا ہے بھائی گھڑر کا ڈکن جو اٹھا رہا اس کو پکڑے نا آپ کیوں نہیں پکڑتے میرا کام تھوڑی گھڑر کا ڈکن لگا اور اس طرح کی بیانات کے بیچ کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ لوگوں کی جانے جارہے جو کل کا میں نے واقعہ دیکھا یقین کریں بڑا افسوس ہوا مجھ باپ بیٹا چلے گا ایک ساتھ ماں نے دیکھا دو گھر کے اندر لاشے آئی ہیں ایک میرے شوہر کی آئی ہے ایک میرے لخت جگر کی آئی ہے وہ بھی صد میں سے چاہیے اور یقین کریں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی اور کسی کو فرق نہیں پڑھے گی کیونکہ اس طرح کے واقعات کے بعد جب ہمارے باو اختیار اس طرح کے بیانات دیں گے تو پھر یہ حوصلہ افضائی ہوگی یہ جرائم پیش افراد کی حوصلہ افضائی ہوگی خیر زناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش ہے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا افیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں انسٹرگرام پر آپ مسترابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزا کے نام سے میرا انسٹرگرام اکاؤنڈ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کر اپلائے میں ضرور کروں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی